نا اہلی کی یہ شکیں ایک ڈکٹیٹر نے شامل کی درست یا غلط یا تو ہم پھر ڈکٹیٹر شپ کو ٹھیک مان لیں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا کہ آمیروں نے صادق اور امین والی شرط اپنے لیے کیوں نہ ڈالی جہانگیر تری نا اہلی کیس کی انکوائری ہونی چاہیے تاہیات نا اہلی کا فیصلہ تحریر کرنے والے جج نے فیصل واؤڈا کیس کا فیصلہ بھی دیا کیا دونوں فیصلوں کو ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے؟ جسٹس مسرط ہلالی نے ریمارکس دیئے کہ صادق اور امین کی کیا تعریف ہوگی جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کون تائین کرے گا کس کا کردار اچھا اور کس کا نہیں ہے سیاست دانوں کی نا اہلی پانچ سال ہوگی یا تاہیات سپریم کورٹ میں کیس کی براہ راست سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیپ سزا یافتہ کے لیے دس سالہ نا اہلی کی مدد بحال کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ ڈیویجن بینچ نے محتل کر دیا مسلم لگ نون کے بلوچستان اسمبلی کے امیدوار فائی کلی جمالی متاثر ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتنا کے بعد دس سالہ نا اہلی بحال ہو گئی فائی کلی جمالی کو کل بلوچستان صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا تھا پی ٹی آئی کو عدالت سے پھر ریلیف نہ مل سکا انٹرا پارٹی لیکشر اور انتخاب نشان واپس لینے کے خلاف درخواست ناقابل سمات قرار لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جسٹس جواد حسن نے پی ٹی آئی کے عمر آفتاب دھیلوں کی درخواست پر فیصلہ سنایا وفاقی حکومت کے وکیل اسد باجوہ نے درخواست کی مخالفت کی تھی کاغذات کی منظوری یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سمات جاری سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کے انے چھپن اور ستاون سے کاغذات نامزدگی منظور انے دو سو چھتیس سے پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نکوی کے کاغذات بھی منظور حلقہ انے پندرہ سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کے خلاف درخواست منظور الیکشن ٹیبیونل کل کیس پر سمات کرے گا نواز شریف کو نوٹس جاری سابق چیئرمن پی ٹی آئی کے انے نوازی میعوالی سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی اپیل پر سمات سات جنوری کو ہوگی شام حمود قریشی زین قریشی اور مہن بانو قریشی کی اپیلوں پر دفتری اعتراضات ختم سمات چھ جنوری کو مقرر کاغذات کی منظوری یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سمات دس جنوری تک ہوگی راہنما پپلز پارٹی سعید غنی کا سٹیٹ بینک پرف حمیدہ مرزا اور زلفکار مرزا کی سہولت کاری کا الزام کہتے ہیں کہ مرزا فیملی بینک کرز کی ادائیگی نہیں کر سکی کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپائے گئے ہیں قانون کے مطابق مرزا فیملی کے کاغذات نامزدگی بحال ہونے کی گنجائش نہیں مگر سٹیٹ بینک صفائی دے رہا ہے کہ کرزہ فرد پر نہیں کمپنی پر ہے دوسری جانب پی پی راہنما شازیہ کا کہنا ہے کہ پنجاب میں حکمت عملی کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ایک طرف کیا گیا لاہور میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی این ایک سو ستائیس سے بلاول بھٹو الیکشن لڑیں گے ہماری لڑائی غربت اور بے روزگاری سے ہے سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کے بچوں کو ترجیحی بنیادوں پر بھرتی کرنے پر سوارات اٹھا دیئے ایٹارنی جنرل کو نوٹس جاری پوسٹ آفس میں بھرتی کے کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ترجیحی بنیادوں پر صرف سرکاری ملازمین کے بچوں کو نوکری کیوں ملے کیا باقی بچے پاکستانی نہیں ہیں اس طرح کی پالیسی بنا کر آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں ہمت کریں اور وزیراعظم کو لکھیں کہ یہ پالیسی غلط ہے ایسی پالیسی کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے ملک بھر میں 35 لاکھ پرچون فروشوں پر اضافی ٹیکس لگانے کا پروگرام ایف بی آر نے ابتدائی مرحلے میں پانچ بڑے شہروں میں ریٹیلز پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے ان شہروں میں لاہور پشاور کراچی اسلام آباد اور کوئٹہ شامل ہیں ریٹیلرز کی سالانہ آمدن پر دس سے فیصد سے زائد ایڈوانس ٹیکس لگو ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سزا یافتہ کے لیے دس سالہ ناہلی کی مدت بحال کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بنچ کا فیصلہ ڈویجن بنچ نے معاتل کر دیا ہے سنگل بنچ نے ناہلی کی مدت دس سال کی بجائے پانچ سال کا فیصلہ دیا تھا جسٹیس محسن اختر کیانی اور جسٹیس سمن رفعت مختیاص کے جانب سے یہ حکم امتناہ جاری کیا گیا تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ ساکیب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ساکیب بتائے گے اس فیصلے کے حوالے سے جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناہلی کی مدت بحال کر دی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بنچ کا جو فیصلہ تھا وہ ڈویجن بنچ نے معتل کر دیا ہے سنگل بنچ نے جو ناہلی کی مدت تھی وہ دس سال کی بجائے پانچ سال کرا دی تھی اور جسٹس محسن افتر کیانی اور جسٹس سمن رفعت انتیاز نے یہ سٹے آرٹر جاری کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اب نیب کی مدت ناہلی کی مدت جو ہے جو نیب کے قانون میں لکھی گئی ہے کہ دس سال ہے وہ دس سال ہی ہوگی اور اس میں عدالت کی جانب سے اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ کیا نیب کے قانون کے مطابق جو اس کی ڈسکوالیفکیشن اور ناہلی کی مدت ہے وہ دس سال ہوگی یا پانچ سال ہوگی لیکن جو سنگل بینٹ کا فیصلہ ہے اس کے موطلی کی ساتھ ہی اس وقت جو ہے وہ دس سالہ ناہلی کی مدت جو ہے وہ بحال ہو چکی ہے ٹھیک ایسا کہ بشیر بہت شکریہ آپ کو بتائیں گے اسلامباد ہائی کورڈ نے نیب سے زیافتہ کے لیے دس سالہ ناہلی کی مدت بحال کر دی اسلامباد ہائی کورڈ کے سنگل بینٹ کا فیصلہ ڈیویجن بینٹ نے مواطل کر دیا ہے سنگل بینٹ نے ناہلی کی مدت دس سال کی بجائے پانچ سال کا فیصلہ دیا تھا جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمان ریفات امتیاز نے حکم امتنا جارے کیا موسیقی